میرا نام عبد الرحمن ہے اور میں پاکستان میں پائے جانے والی ہر طرح کی وائل لائف کے اوپر پریکٹیکلی ریسرچ کرتا ہوں اس بار میری ریسرچ سہرائے چولستان میں ہے ریگستان میں ہے اور میں ڈھوننے کے لیے نکلا ہوں ریگستان میں پائے جانے والی خاص قسم کے چوہے کو یہ دیکھیں ہمیں کیا ملا ہے ایک فیٹ ٹیل سکورپین بہت ہی محسوم ساپ ہوتے ہیں یہ ایک ایمل سپائیڈر ہے اس کو وینڈ سکورپین بھی کہا جاتا ہے یہ رہی یہ رہی یہ ایس ہی جگہ نہ گھوز جائے اور کسی خوبصورت ٹیل ہے اس کی ابھی تو جاؤ یہ گیا یہ گیا یہ گیا یہ گیا وہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا اسلام علیکم ویلکم ٹو وائلڈ ریش آج میں موجود ہوں چولستان سہرائے ریگستان روہی ڈیزرٹ میں جہاں پہ موجود ہے ایشیا کے چار زہریلی ترین ساپوں میں سے ایک سو سکیل وائپر اس کے علاوہ یہاں پہ موجود ہے بہت سارے ہارملیس ساپوں کی اقسام یہاں پہ موجود ہیں بہت سارے سکورپینز ریپٹائلز لیزرٹ کی یہاں پہ بہت سارے سپیشیز موجود ہیں ان سب کے اوپر ہمارا آلریڈی کام ہو چکا ہے آج میں یہاں پہ موجود ہوں ایک چھوٹے سے خوبصورت مینی کینگرو کی ریسرچ میں ایک چھوٹا سا مینی کینگرو بھودکنے والا چوہ جو کے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے تو اس ریگستان میں وہ موجود ہے ریگستان ہے تو گرمی یہاں پہ بہت تیز ہونے والی ہے دوپہر کے وقت امید ہے کہ یہاں پہ 50 پلس ٹیمپریچر ہو سکتا ہے تو ہم نے یہاں پہ کیمپنگ کرنی ہے اپنے کھانے پینے کا سامان کولیکٹ کرنا ہے میں ایکسپلور کرنے والا ہوں سہرائے چولستان رات کے وقت ہم نکلیں گے اس چوہے کو ڈھونے کے لیے تو جو کوٹ ہمیں ملے گا میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا فیلال ہمیں ایک کیمپنگ سائی ڈھونڈنی ہے کیمپ لگانا ہے اپنا سامان اکٹھا کرنا ہے اور ریسٹ کرنی ہے اور رات کے لیے انرجی بچا کر رکھنی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا کیمپ لگائیں گے کیمپ سیٹ ہمارا ہو چکا ہے اب ہم نے انتظار کرنا ہے رات کا رات ہوتی ہے ہم اپنی ایکسپیڈیشن سٹارٹ کریں گے ہمیں ایکسپیڈیشن میں جو کچھ بھی ملے گا میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا ان کو دکھاؤں گا لیکن ہمارا مین فوکس ہے وہ رہے گا ہمارا جربل ماوس ان کو کس طرح سے ڈھونڈتے ہیں کس طرح سے ان کو پکڑا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو اور انٹرٹیننگ ہونے والی ہے بھنے رہے گا میرے ساتھ اور دیکھتے رہے گا وائل تو چولستان ڈیزٹ میں رات ہو چکی ہے نکترلہ سپیشیز باہر نکلنا شروع ہو گئی ہیں اب ہم نے اپنے سپیسیمن کو ڈھونڈنا ہے سپیسیمن کو ڈھونڈنا ہے میں تیار ہوں آپ کو لیگستان کی نوکٹرنل سپیشیز سے ملوانے کے لیے سپیشیز سے ملوانے کے لیے سپیشیز سے ملوانے کے لیے سیفٹی فرسٹ کیونکہ یہاں پہ بہت ڈیڈلی سپیشیز بھی پائے جاتی ہیں اور دوسری سپیشیز بھی پائے جاتی ہیں تو میرا فوکس رہے گا ہمارا جربل ماؤس اس کو ڈھونڈیں اپنا کام ختم کریں اور واپس گھر کو نکلیں اس سے پہلے اپنی کیمپنگ سائٹ کو محفوز بنائے اور میں تیار ہوں آپ کو ریگستان کی خوبصورتی دکھانے کے لیے تو ریگستان کے اس حصے میں میں نے بہت سارے سپیشیز کو بہت دفعہ لوکیٹ کیا ہے اسی ایریا میں میں نے دو سال پہلے سوہ سکل وائپر کو ڈھونڈا تھا اور آج اسی ایریا میں آیا ہوں میں جربل ماؤس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ دیکھیں کس طرح سے کتنے سارے ساپوں کے پیٹرن بنے ہوئے ہیں اور یہ ہے ایک پیٹرن یہ دیکھیں امید ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ ہے آل ہیڈڈ لوگ نو سنے کا پیٹرن اور یہ دیکھیں ہمیں کیا ملا ہے ایک فیٹ ٹیل سکورپین ریگستان میں ہمیں کیا ملا ہے اس کے سٹنگ اٹیک سے زرہ بچ کے آہ فیٹ ٹیل سکورپین آگر اس نے میرے اوپر سٹنگ اٹیک کر دیا تو درد سے دو دن تک میں تڑپتا رہ سکتا ہوں تو اسی لیے جب بھی آپ ریگستان میں آئیں تو اپنی سیوٹی کا لازمی خیار رکھیں اچھے شوز پہنے گلوز پہنے اور اس سرہ کے گیجٹس لازمی پاس رکھیں اس کے اوپر میں نے اچھے سے ڈاکیمنٹری بنائی ہوئی ہے تو اس وجہ سے میں اسے زیادہ ڈسٹرم نہیں کروں گا تو بھائے بھائے میرے دوست چلو اپنے ٹارگٹ کو دوبارہ سے ڈھونڈتے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے چاہیے جربل ماوس تو اس طرح کی جھاڑیوں سے زرہ بچ کے ان جھاڑیوں کو کہا جاتا ہے کپوک بوش اور لوگوں لوگ جو ہیں ان جھاڑیوں کو اندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں جلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور جب ادھر ادھر دھیان بھٹکتے ہوئے وہ ان جھاڑیوں کو نکالتے ہیں اکھارتے ہیں اور نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے سو سکیل وائپر اور لوگوں لوگ بہت دفعہ جو ہے پھر سو سکیل وائپر کی بائٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تو رات کے وقت آپ نے کوشی کرنی ہے اس طرح کی جھاڑیوں کے اندر سے گزرنا نہیں ہے اور اس طرح کی جھاڑیوں کو چھیڑنا نہیں ہے تو یہاں پہ بہت سارے سامپوں کے پیٹرن جو ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جربل ماؤس کی بورو آپ کو اس کی ٹیل کے آپ کو اس کے پنجوں کے نشان جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے لیکن بورو میں سے ہم اس کو نہیں نکال سکتے بہت مشکل ہے اس کو بورو میں سے نکالنا تو ہمیں جو جربل ماؤس باہر کھاتا ہوا نظر آئے گا ہم اسی کو پکڑنے کی کوشش کریں گے پکڑنا کیسے ہے اس کو اس تیز بھیم لائٹ سے ہم پکڑیں گے اس کی آنکھوں میں ماریں گے لائٹ اور وہ کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ انتھا سا ہو جائے گا رک جائے گا اور وہی موقع ہوگا اس کو پکڑنے کا اس کو پکڑیں گے اور میں آپ کے ساتھ اس کی انفرمیشن شیئر کروں گا تو دیزرٹ میں جو جو کچھ ملتا رہے گا میں اس کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا فیلحال اس طرح کی جھاڑیوں سے بچ کے یہ دیکھیں آپ کو بہت سارے سابوں کے پیٹرن یہ دیکھیں بلکل تازہ نشان یہ دیکھیں آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہاں ساپ کتنے ہیں یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آل ہیڈیڈ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جتنی ہو سکے سپیشیز دیکھاؤں نہ کوشش کریں گے کہ ویڈیو زیادہ لنبی بھی نہ ہو اور میرا یہ دیکھیں 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 اس کو باہر نکالنا بہت مشکل ہے ہمیں ایک جھاڑیوں والا ایسا میدان چاہیے جہاں پہ بہت ساری جھاڑیاں ہوں اور وہیں پہ جربل ماوس کی خوراک ہوتی ہے جڑے ہوتی ہیں پھل ہوتے ہیں بیٹر اپل جس کو کوڑ تمبا کھا جاتا ہے ان کے بیج کو کھانے کے لیے وہ باہر نکلتا ہے تو ادھر ہی ہمیں جربل ماوس مل سکتا ہے تو فیلحال ہمیں کافی ساری جھاڑیوں والا میدانی ایریا چاہیے تو فائنल ہم پہنچ چکے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت ساری جادی ہیں اور جہاں ہی ہوں وہ 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 quiser وہ میس ہو گیا وہ اپنے بہروں میں چلے گیا ابھی ہم اس مییدان میں گھوسے ہی ہیں کہ ہمیں اپنا پیسیمن جو وہ نزر آیا تھا لیکن ہماری ویبریشن کی وجہ سے وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ 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 نظر آیا نظر آیا تھا جہاں پر میری لائٹ تھی ادھر ہی تھا اس بوروں میں گھرسا تھا وہ دکھائے گا وہ آئے گا وہ آئے گا وہ اپنی بوروں کو بند کر رہا ہے جربل ماوس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے جب ان کے پیچھے کوئی شکاری پڑا ہوتا ہے تو اپنی پیچھلی ٹانگوں کی وجہ سے وہ اپنی بوروں کو بند کر لیتے ہیں کافی ساری بوروں کھولی ہوئی تھی یہ دیکھیں اس نے مٹی ڈال کے اپنی بوروں کو بند کر لیا ہے بل کو بند کر لیا ہے بوروں جو ہے وہ بل کو کہا جاتا ہے تو ابھی ہم نے ایک ایسا چوہا ڈھونڈا ہے جو کہ باہر اپنی خوراک کی تلاش میں گھوم پیر رہا ہو اور اس کو میں پکڑ سکوں گا شیٹ ڈھونڈا ہے وہ 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 امید ہے آپ کو نظر آیا ہوگا اس بار نظر آ رہا ہے آ رہا ہے ابھی فیلال اسی کو ڈھوننا ہے یہ لیکھیں اس طرح کی جھاڑیوں کی جڑوں کو کھا رہا تھا اور ساتھ ہی ہے اس کی بورو اور جیسے ہی اس نے خطرہ محسوس کیا وہ اپنی بورو میں گھس گیا تو جربل ماؤس ہمیشہ اپنی بورو کے آس پاس رہنا پسند کرتے ہیں اپنی خوراک کو کھاتے ہیں کیونکہ رات کے وقت پرڈیٹرز نکلتے ہیں سامپ نکلتے ہیں لومبڑیاں نکلتی ہیں ان کو کھانے کے لئے تو یہ اپنی بورو کے آس پاس کے ایریا میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور ادھر ہی اپنا کھانا تلاش کر کے کھانے کے بعد چلے جاتے ہیں اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ جڑوں کو بیجوں کو اپنی بورو کے اندر ہی لے جاتے ہیں اور ادھر ہی کھاتے ہیں جب ان کو زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے ورنہ نورمالی آپ کو یہ اس طرح کے میدان میں ہی کھاتے ہوئے نظر آئیں گے یہ دیکھیں ساتھ ہی سامپ کے پیٹرن ہے تو سامپوں کے اوپر ابھی فیلحال میرا فوکس نہیں ہے میرا جو فوکس ہے ہمارے سپیسیمن کی اوپر ہی ہے اس کو میں پکڑوں اور آپ کو دکھاؤں تو یہ ہے آگ کا پودا اس کی نشانی یہ ہے اگر آپ اس کو توڑتے ہیں تو اس میں سے دودھ جیسا لیکوئی نکلتا ہے ہمارے جربل ماؤس اس ہی جگہ پہ ہوں گے زیادہ تر جہاں پہ یہ کیلو ٹراپکس کا پودا ہوگا اس کے پتے کھاتے ہیں گریوے پتے کھاتے ہیں اس کی جڑوں کو کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ ایریا بہت پر فیکٹ ہے ہمارے جربل ماؤس کے لئے کھٹے 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 ک وہ اگٹھا ہے وہ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نظر رہا ہے ان کو ہم نے ایسے ہی پکڑنا ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں بہت پاس ہمیں لیکن یہ اس کی بورو نہیں تھی اس بورو کے اندر اور دوسرا جربل تھا جربل ماؤس جہاں ہمیشہ اپنی بورو میں گھسنا پسند کرتے ہیں جیسے ہی وہ اسے دوسرے چنے کی بورو میں گھستے ہیں تو اچھے خاص یہ لڑائی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے وہ بہاہ نکل جاتے ہیں یہ بورو دوسرے چوہے کی تھی یہ دیکھیں تو آپ اچھے سے اندازہ لگا لیں ان کو دیکھنا تو آسان ہے لیکن پکڑنا کتنا مشکل ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں بہاہ نکلا تھا اس نے اپنی بورو کو بند کر رہا ہے اپنی بورو کو کس طرح سے بند کر رہا وہ دیکھیں وہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے مٹی ڈالی ہے اچھے خاصی اور چلا گیا ہے تو اب میں سیدھا فوکس کروں گا اس کو پکڑنے میں باقی کی معلومات تب ہی شیئر کروں گا جب اس کو میں پکڑوں گا تو فیلحال پلان کرتے ہیں اس کو پکڑنے کا یہ دیسٹ کا وہ حصہ ہے جہاں پہ آپ کو کبھی بھی کچھ بھی میل سکتا ہے فیلحال تو ہر طرف ساپوں کے پیٹرن ہیں یہ بچھنا ہے تو صرف ساوزکل وائپر سے اور یہ ٹوٹلی حرملیس اور ڈانوے نمس ساپ ہے یہ دیکھیں آہ 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 آل ہیڈیڈ لانگ نو سنیک کی آلہیڈی میں نے ڈاکیمنٹری بنای ہوئی ہے بہت ہی محسوم ساپ ہوتے ہیں ان کو بائٹ کرنے کا پتہ تک نہیں ہوتا چھوٹے انسیکس کو چھوٹے بیٹلز کو کھاتے ہیں چھوٹے چھوٹی لیزرز کے بچوں کو بھی کھا لیتے ہیں میکسیمم یہ اسی لیندھ میں رہتے ہیں اس سے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں تو مجھے یہ بھی نہیں چاہیے اس کو بھی جانے دوں گا یہ دیکھیں کس طرح سے ریت میں گھوچ گیا ہے آہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا سر دیکھیں یہ رہا اس کا سارہ تو اسی طرح سے یہ ریت میں گھوچ جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں بائی بائی میرے دوست مجھے یہ بھی نہیں چاہیے مجھے چاہیے میرا جابل ماوس اس طرح کی جہاریوں کے ریچے 100 سکیل بائی پر بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ چھپا ہوا ہے کس طرح سے یہاں ہے اگر اس کو نکالنا ہے تو یہ رہا بائی بائی میری دوست جہبیل ماوس کو دھوکتے ہیں تو لیگستان کے اس پیچ میں آپ کو کبھی بھی کچھ بھی مل سکتا ہے ابھی مجھے اس جاڑی کے نیچے جہبیل ماوس نظر آیا ہے یہ اڈرلٹ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ فلک کوشش کریں گے اس کو پکڑنے کی وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں اوپر سے جاؤ اوپر سے شور مت کرو شور مت کرو یہ بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نظر آ رہے ادر سے میری طرف یہ بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو پکڑنے لگا ہوں میں وہ شیٹ 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 نکل گیا چپ 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 یہ بیٹھا ہے یہ بیٹھا ہے چپ 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 چ یہ بیٹھا یہاں کچھ در ایک یہ بیٹھا یہ کچھ دیر بیٹھا کچھ در ہاں چھپ 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 پکلیا 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 تو یہ فائنلی بہت ساری محنت کے بعد ہم نے اپنا سپیسیمن پکڑ لیا ہے تو تو بہت ساری محنت کے بعد ہم نے اپنا سپیسیمن پکڑ لیا ہے آگے جا کے ایک اچھے سی جگہ ڈھونکے میں اس کو چھوڑتا ہوں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ہمارا آج کا سبجیکٹ بہت خوبصورت ہے اس کو کہا جاتا ہے جربل ماوس اس کو ڈیزر جربل ماوس بھی کہا جاتا ہے ریگستانی چوہ بھی کہا جاتا ہے چھوٹا کینگرو مینی کینگرو ماوس بھی کہا جاتا ہے اور اس کا سائنٹیفک نیم ہے جربلس چیسمانی اور یہ چوہوں کی فیملی میروڈائی سے تعلق رکھتا ہے نکٹرنل سپیشی ہوتی ہے آپ اس کی آنکھیں دیکھیں کتنی بڑی آنکھیں کتنے بڑے کان ہیں اور کتنی بڑی ٹیل ہے یہ اپنی ٹیل سے بیلنس رکھتے ہیں پھودکتے رہتے ہیں آپ اس کی پیچھلی ٹانگیں دیکھیں کتنی بڑی ہیں اور انہی ٹانگوں سے یہ پھودکتے ہیں کامل سپائیڈر گزری ابھی کامل سپائیڈر گزری یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں تو یہ کامل سپائیڈر ہے اس کو وینڈ سکورپین بھی کہا جاتا ہے اور یہ نکٹرنل سپیشی ہے زہریلی نہیں ہوتی کٹتی ہے بہت گندے سے لیکن اس سے جان نہیں جاتی اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے شیڈو کی پیچھے بھاگتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رہی یہ ایس ہی جگہ جہاں سے باہر نہ نکل سکے خیر ہے تو آپ نے ریگستان کی ایک اور سپیشیز دیکھیں تو یہ جو ہیں میکسیمم اسی لیندھ میں ہوتے ہیں آپ اس کی بوڈی کی لیندھ دیکھیں اور اس کی ٹیل کی لیندھ دیکھیں امید ہے آپ کو بہت آسانی سے نظر آ رہے ہو کتنی لمبی اور کتنی خوبصورت ٹیل ہے اس کی تو میل اور فی میل کو پہچانا کا بہت آسان طریقہ ہے آپ ان کو الٹا کر کے ان کے جنیٹیلیا سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں آپ ان کی خوبصور ٹانگیں دیکھیں پیچھے والی ٹانگیں دیکھیں اور اوپر والے دوہا دیکھیں ان کی سننے کی طاقت بہت کمال کی ہوتی ہے جیسے ہی کوئی وائبریشن ہوتی ہے تھپ 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 ہوتی ہے یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح کی جھاڑیوں کو کھانا پسند کرتے ہیں چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہوگا کہ میں اس کو تنگ کر رہا ہوں لیکن یقین مانے میں نے اس کو بہت بہترین طریقے سے پکڑا ہوا ہے میں اس کو تیل سے نہیں پکڑ سکتا کیونکہ یہ اپنی تیل کو توڑ کے بھاگ سکتے ہیں اور آپ ان کے دان دیکھیں بہت تیز ہیں یہ دیکھیں اس کے دانت یہ اتنے بھکڑ ہوتے ہیں ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو اس کے دان دکھا ہوں لیکن ہم اس کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ روڈنٹس ہوتے ہیں ان کے دانت ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں تو ان دانتوں کی گروہت کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں جڑوں کو کھاتے ہیں اور چھوٹے انسیکس کو بھی کھاتے ہیں سامپوں کو بھی کھا جاتے ہیں ریگستان میں پائے جانے والے سکورپینز کے ساتھ اچھے سے فائٹ کرتے ہیں اور فائٹ کرنے کے بعد ان کو بھی یہ کھا جاتے ہیں تو ان کے بچوں کو کہا جاتا ہے پپس بریڈنگ سیدھا پورا سال ہی چلتا رہتا ہے ایک فیمیل جو ہے فرس ٹائم چار سے پانچ بچوں کو پیدا کرتی ہے بچوں کو کہا جاتا ہے پپس اور اگلے ٹیم وہ ہی فیمیل جو ہے چھے سے آٹھ بچوں کو پیدا کرتی ہے اور ان بچوں کو بھی سے پچیس دن تک فیمیل جو ہے دودھ پلاتی ہے اور وہ بچے چالیس سے پنتالیس دن کے بعد دوبارہ سے نئی طریقے سے بریڈ کرنے کے لیے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اسی طرح سے ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے ان کو خطرہ رہتا ہے ریگستان میں پائے جانے والے سامپوں سے لوم بڑیوں سے اور دین کے وقت یہ نکلتے نہیں ہیں لیکن خطرہ محسوس ہونے پہ یا موسم میں کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے جب باہر نکلتے ہیں تو ان کو ایگلز چیلے وغیرہ کھا جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اوپر کی فر جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے براؤنیش یہ دیکھیں اوپر سے اس کی فر ہوتی ہے اور نیچے سے ہوتی ہیں پیور وائٹ ان کی تداد کو فیلحال کوئی خطرہ نہیں ہے سٹیٹس ان کا لیسٹ کنسرن ہے لیکن حیبیٹ ایٹ لاؤس ہونے کے وجہ سے یہ نیئر ٹو تھریٹنٹ ہے اگر اسی طرح سے حیبیٹ ایٹ لاؤس ہوتا گیا آہ وائل حیبیٹ ایٹ لاؤس ہوتا گیا ان کے جگہوں کے اوپر قبضہ ہوتا گیا ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی گئی تو یہ بھی خطرناک حد تک کم ہو جائیں گے آپ ان کو رکھ بھی سکتے ہیں یہ بہت آسانی سے ٹیم ہو جاتے ہیں آپ کے بہت بہترین طریقے سے دوست بن جاتے ہیں تو میرے خیال سے ہماری ایکسپیڈیشن کا امیاب رہی اب ٹائم ہے ان کو چھوڑنے کا ریلیز کرنے کا لیکن ریلیز کرنے سے پہلے ایک پپی تو بنتی ہے شاید تو سردیوں میں کیونکہ خوراک بہت کم رہ جاتی ہے یہ ہائیبرنڈر نہیں ہوتے سردیاں جیسے ہی شروع ہوتی ہیں یہ بہت سارے بیجوں کو جڑوں کو پتوں کو اپنی بوروز میں لے جاتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں موسم کے سخت ہونے پر یہ ان کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو کھاتے رہتے ہیں تو ان کی بورو بہت گہری ہوتی ہے آپ اگر ان کی بورو کی کھدائی کریں گے تو آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے ان کو آپ جو ہے ڈھونڈ نہیں سکتے ان کی بورو کے ایک رستہ نہیں ہوتا ایک بورو آگے کئی حصوں پر مشتمل ہوتی ہے اگر بہت سارے ٹرنلز ہوتی ہیں تو خطرہ محسوس ہونے پر یہ ایک ٹرنل سے ہوتے ہوئے پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل جاتے ہیں بھاگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں تو زیادہ تنگ نہیں کرتے میرے دوست ابھی تم جاؤ یہ گیا یہ گیا وہ بھاگیا وہ بھاگیا وہ بھاگیا تو یہ تھی جربل ماؤس ڈیزٹ ماؤس کے بارے میں آپ نے ایک ایکسپیڈیشن میں کیمل سپائیڈر دیکھی آپ نے دیکھا فیٹل سکورپین اور جربل ماؤس کے بارے میں آپ نے انفرمیشن لی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی ملتے ہیں کسی اور جگہ پر کسی اور اینیمال رپٹال یا برڈز کے ساتھ دیکھتے رہے گا ملتے ہیں 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 ملتے ہیں